بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت پیر سید ابو القمال برک نوشاہی قادری آٹھ اگست انیس سو چوبیس بروز جمعہ المبارک بوکت صبح سادق چکسواری شریف صلح میرپور ازاد کشمیر میں پیر سید چراب محمد شاہ نوشاہی قادری کے گھر پیدا ہوئے پیدائش کے واقع آپ کا نام غلام رسول رکھا گیا آپ اپنی قنیت ابو القمال اور تحلس برک سے مشہور ہیں آپ کا شجرہ نصب آٹھ واستو سے مجدد اسلام حضرت سید نوشاہ گن بخش قادری رحمت اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے تعلیم و تربیت آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گھرامی حضرت سید چراب محمد نوشاہی قادری رحمت اللہ تعالیٰ سے چکسواری میں اور مولانا نواب الدین صاحب سے لدر زلہ میرپور میں اور مولانا غلام حسین صاحب سے چکسواری زلہ میرپور میں اس کے علاوہ مولانا محمد ابراہیم مولانا عبدالغنی صاحب مولانا محمد شادمان اور مولانا محمد نزید صاحب سے تحصیل علم حاصل کی حضرت پیر سید ابو القمال بارک نوشاہی بچپن ہی سے شبہ بیدار اور سومہ سالات کے پابند تھے بارہ سال کے عمر میں عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ تمام راز ذکر اسم ذات اور نوافل میں گزار دیتے تھے تیرہ سو انسٹھ ہجری میں کوئے خمالیہ کے دامن میں طویل ریاضت کی اس عرصہ میں آپ رحمت اللہ تعالی روزہ دار ہوتے تھے ایک پیالی چائے سہری کے وقت لیتے تھے شبہ روز کا اکثر حصہ نوافل اور تلاوت قرآن مجید میں گزار دیتے تھے انیس سو چالیس میں چکسواری شریف حاص کی مسجد میں ملحقہ خجرہ میں چالیس دن کا مجاہدہ کیا اس عرصہ میں شبہ روز ذکر و فکر تلاوت قرآن مجید نوافل و وظائف میں مشغول رہتے تھے ان دنوں آپ کوئی خوراک تھوڑا سا دودھ ہوا کرتی تھی جس میں آپ مصری ملحقہ نوش فرماتے ہیں سون سکیسر کے دامن کو میں طویل ریاضت انیس سو انسٹھ میں سات ماہ کا طویل عرصہ آپ نے سون سکیسر کے دامن کو میں ریاضات و مجاہدات میں گزارا یہ موسم گرمہ تھا ان پہاڑوں میں پانی بلکل نہیں ملتا تھا اور سائے میں بیٹھنے کے لئے سائے دار درخت بھی نہیں تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ پا برہنہ رہتے تھے اور اس عرصہ میں آپ کی گزر ان جڑی بوٹیوں پر ہوتی تھی اس دوران آپ کوئی گفدگو نہ کرتے تھے دن کا اکثر حصہ تلاوت میں اور راتیں نوافل میں گزار دیتے تھے اس مجاہدے کے بارے میں آپ کے ان اشعار میں اشارہ ملتا ہے آپ لکھتے ہیں کہ فچ سون سکے سرد جنگلان دے بنی سند میرے امتحان دیئے جہاد میں شرکت آپ کے برادر اکبر حضرت پیر سید عالم شاہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جہاد کشمیر میں شرکت فرمائی اور رست پخشوانے کا فریضہ بھی سارا انجام دیا تبلیغی دورے ازاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، متحدہ ہندوستان، پاکستان، برطانگا، ہائی لینڈ، فرانس اور پیرس کے تبلیغی دورے کیے دینی اداروں کے سرپرستی آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے دینی اداروں کے سرپرستی فرمائی بلحسوس وارڈ اسلامی مشن، اسلامی مشنری کالج اور جمعی تبلیغ الاسلام برڈ فورٹ کی ہمیشہ حوصلہ حفظائی فرمائی جامعہ تبلیغ الاسلام گجرات پاکستان اور جامعہ اسلامیہ چکسواری میرپور، ازاد کشمیر آپ کے سرپرستی میں ہی قائم ہوئے اور آپ کے نگرانی میں یہ ادار ترقی کے منازل تیہ کرتے ہیں فریضہ حج آپ نے انیس سو چھاسی میں فریضہ حج ادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس اور دیگر زیارات سے مشرف ہوئے آپ نے اس موقع پہ جو حدیعہ اسلام پیش کیا وہ بڑا ہی پرسوز اور پردرد ہے آپ کی زبان دانی، آپ پنجابی، اردو، فارسی اور عربی میں کامل دسترس رکھتے تھے آپ نے نظم و نصر میں ان زبانوں میں لٹریچر بھی چھوڑا ہے آپ کو قدرت نے بے مثال قوت حافظہ عطا فرمائی تھی جب آپ جسی موضوع پر بات فرماتے تو خوالہ دیتے وقت کتاب کا صفحہ، سال اطبع، مصنف کا نام پیش فرماتے چالیس سالہ کلمی حدمات عزرت پیر سید ابوالکمال برک نوشاہی نے اپنی چالیس سالہ تصنیفی زندگی میں پانچ سو سے زائد متعدد موضوعات پر مجتمع تصنیف و مطالفات چھوڑی آپ نے فقہ، حدیث، تصوف، حکمت، مناظرہ اور تنقیدات، انصاب، علم منطق، علم ناہو، علم صرف، سفر نام سیرت، مناقب و فضائل، وعظ، عملیات، علم روحیہ، مکتوبات، فن تاریخ گوئی بغیرہ کے موضوعات پر نادر روزگار تصنیف چھوڑی ہیں مناظرے جلہ سیان کورٹ میں ایک مرضیائی مولوی غلام رسول سے حتم نموت کے موضوع پر مناظرہ فرمایا اور سے شکست فاش تھی سید منور حسین شیعہ سے مسئلہ سیادت پر جکسواری میرپور میں کمیاب مناظرہ فرمایا میر سید مختار حسین زائدی سے بھاگ فیدک مسئلہ خلافت اور تنازع کرتاس کے موضوع پر مناظرہ کیا اسائیوں کے ایک پادری مسٹرولیم جان کے ساتھ پاکستان کجرات میں ایک کمیاب مناظرہ فرمایا چند دیوبندی مولویوں سے ڈھوگا شریف جلہ کجرات میں مسئلہ نور علم غائب انبیاء اور استمداد علیاء کے موضوع پر مناظرہ کیا آپ کی علالت 1984 میں برطانیہ تشریف لائے تو اس دوران آپ کو نمونیاں خو گیا اور اس بیماری سے آپ کو فپڑو میں خرابی پیدا ہو گئی ڈاکٹروں اور اتباع نے علاج کیا مگر کچھ افاقہ نہیں ہوا یکم دسمبر 1985 کو پاکستان روانہ ہوئے یہاں بھی تنکلیف بڑھتی چلی گئی آخر کا دو اپریل 1985 بروز منگل دن بارہ بجے کلمہ تائبہ اور درود شریف پڑھتے ہوئے آپ ہمیشہ کے لئے ہم سے رخصت ہو کر حال کے حقیقی سے جا ملے آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے بھائی پیر سجد عالم شہن و شاہی قادری رحمت اللہ تعالی نے پڑھائی اور آپ کو دوگا شریف ظلہ گجرات میں دفن کیا گیا آپ کو دوگا شریف ظلہ گجرات میں دفن کیا گیا